اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین اما بعد محترم سامعین اکرام ہمارے سامنے ایک سوال ہے سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا روزہ کی حالت میں کھانا پکانے والے کا کھانے کو چکھنا جائز ہے یا نہیں تو وہ کھانا چکھنا چاہتا ہے کہ کھانا دھنگ سے پکا ہے یا نہیں پکا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو کیا کھانا پکانے والے کے لیے روزہ کی حالت میں کھانے کو چکھنا جائز ہے یا نہیں براہ مہربانی اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے ہمارے معزز دینی بھائی جناب سوال کے کرنے والے سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین اکرام روزہ کی حالت میں کھانا پکانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے ہاؤس وائی بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے گھر میں کھانا پکاتی ہے یا دور دراز جگہوں میں رہنے والے مرد وہ بھی کھانا پکانے والے ہوتے ہیں اپنا کھانا ریلی کرتے ہیں وہ یا پھر دوسرے جگہوں پر باورچی یا خانسامہ جو ہوتے ہیں وہ روزے کی حالت میں روزہ رکھے ہوئے دن میں کھانا پکاتے ہیں اب کھانا پکا رہے ہیں تو کھانا کا تیشٹ کیسا ہے صحیح سے کھانا پکا ہے یا نہیں پکا ہے نمک تو تیز نہیں ہو گیا ہے بہت زیادہ میٹھا تو نہیں ہو گیا ہے بہت زیادہ تیکھا تو نہیں ہو گیا ہے بہت زیادہ تیکھا تو نہیں رہ گیا ہے اس چیز کو چکھنے کے لیے روزے کی حالت میں اگر ضرورت کے تحت چکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چکھنے کا جو طریقہ اہلِ علم نے بتلایا ہے وہ یہ کہ ہانڈی میں سے یا جو پکارہ ہیں اس میں سے توڑا سا لے کر کے زبان کے کنارے پر لگائے لوگ پر اور چکھنے کے بعد اس کو پھر اسی طرح سے پھک دے توپ کے ساتھ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا دیکھئے اس سلسلے میں جو پہلی دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں ایک اثر ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب السوم میں ایک ہزار نو سو تیس نمبر کی حدیث سے پہلے معلقا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی ہانڈی میں سے چک لیتا ہے یا کسی اور چیز کو چک لیتا ہے اس کے ذائقے کو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے ہوا ہے وہ کھانا پکا رہا ہے اور اس کو کھانا لوگوں میں سرف کرنا ہے تو اس کے ٹیسٹ اور ذائقے کو چکنے کے لیے روزے کی حالت میں ہانڈی میں سے یا کسی اور چیز میں سے اگر وہ چک لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے طریقہ وہی ہے کہ زبان کے کنارے پر لگایا جائے اور لگا کر کے اس کو چک کر کے پھر اس کو پھیک دیا جائے اس کو نگلا نہیں جائے سامین اکرام اس سلسلے کی جو دوسری دلیل ہے وہ اہل علم کا فتوہ ہے یا علماء اکرام کے فتوہ ہیں جو ہم آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ پیش کرتے ہیں دیکھئے فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے المغنی جس کو امام ابن قدامہ نے لکھا ہے مرتب کیا ہے اس کے والم نمبر تین پیج نمبر چھالیس پہ امام اہل السنہ امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ کھانے کے ذائقے کو ٹیشٹ کرنے سے بچا جائے مجھ کو یہ بات پسند ہے لیکن اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کھانے کے ذائقے کو ٹیشٹ کو اگر وہ چکھ لیتا ہے تو اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یعنی امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ کھانا وغیرہ پکا رہا ہے تو ایسی حالت میں وہ بچنے کی کوشش کریں یہ زیادہ پسند دیدہ ہے لیکن اگر وہ ٹیشٹ کر لیتا ہے تو اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے اس کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا یہ چیز بہت غور سے سمجھ لیجئے کیونکہ عموماً گھروں کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں لہذا اگر ایسی بات ہو آپ روزانہ کھانا بنا رہے ہیں روزے کی حالت میں ہیں اگر اس کو چکھ لیتے ہیں اور چکھ کر کے پھر اس کو پھیک دیتے ہیں وہاں پر واش بیشن وغیرہ ہوتا ہے اس میں پھیک دیں اور اس کو نہیں اگر نگلتے ہیں تو روزے کے اوپر کوئی کوئی بھی حرج نہیں آنے والا روزہ نہیں ٹوٹنے والا دیکھیں اس سلسلے میں جو دوسرا فتوہ ہے امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ علم و فن کے بہت بلند کرنی مقام پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اگر میں یہ کہوں کہ علماء کرام کی جو پوری ٹیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں امام ابن تیمیہ کا کیا مقام ہے تو وہ سب سے بلند ترین کیونکہ ہر طرح کے علوم و فنون سے ماہر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوہ چالیس جلدوں میں کتنے جلدوں میں چالیس جلدوں میں اور کہاں پر لکھا جیل خانے میں رہ کر کے جیل خانے میں رہ کر کے خوٹی و علم میں فتوے کی کتاب جو آج کے رفعے میں دنیا کا سب سے بڑا سب سے بڑا فتوہ کا کلیکشن ہے مجموع الفتاوہ والم نمبر پچیس پیج نمبر دو سو چھاسٹ پہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ ہی علیہ لکھتے ہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے کھانے کے ٹیشٹ کو چکھنا یہ بہتر نہیں ہے اب جیسے ہمارے جیسے صاحب جو کبھی چولے کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا ہے اب کھانا پک رہا ہے اور گیا ٹیشٹ کرنے کے لیے یہ بہتر نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے ہاں کہتے ہیں مزید کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کھانا بنانے والا ہے اور وہ کھانا بناتے سمیں ہنڈی میں سے اگر وہ چکھ لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے البتہ ضرورت کی غرض سے اگر کوئی کھانے کو چکھتا ہے تو یہ بالکل اسی طرح سے جائز ہے جیسے کوئی آدمی کلی کرتا ہے ابھی روزہ کے حالت میں کلی کرتے ہیں پانی موں میں جاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ویسے ہی کھانا بنانے والا اگر کھانا بناتے ہوئے اگر وہ کھانے میں سے ٹیشٹ کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے محترم صاحبین اے کرام سعودی عرب کے اندر ایک مستقل فتوہ کمیٹی ہے جس میں کبار علماء کرام مل کر کے فتوہ دیتے ہیں کوئی بھی فتوہ لکھا جاتا ہے تو سب ہی اس کو پہلے دیکھتے ہیں جس میں بڑے بڑے علماء کرام ہے ان کے نگرانی میں کتاب تیار ہوئی فتوہ اللجنت الدائمہ لِلْبِحُسُّ الْعِلْمِيَا وَالْإِفْتَاعِ اس کے والم نمبر دس پیج نمبر تین سو بتیس پہ یہ فتوہ دیا گیا ہے کہ روزہ کے دوران دن کے وقت میں اگر روزہ دار کھانا بنا رہا ہے اور کھانا بناتے ہوئے وہ کھانے کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے اس کو نگلنا نہیں تو ان تمام باتوں کا خلصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا بنانے والا ہے اور وہ روزہ کے دوران کھانا بنا رہا ہے اور اس کو چکھنا ہے کہ اس کا کھانا اس کو تیسٹ کرنا ہے کہ اس کا کھانا صحیح سے پکا ہے یا نہیں پکا ہے کھانے کے اندر جو میٹھاپن ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کھانے کے اندر جو نمک ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا کھانا ٹھیکا تو نہیں رہ گیا ہے یا کھانا بہت زیادہ تیتا تو نہیں ہو گیا ہے اگر اس چیز کو اگر وہ چکھنے کے لیے تھوڑا سا اس میں سے نکال کر کے زبان پر رکھ لیتا ہے اور پھر اس کو تھک دیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوپے گا اس چیز کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم قرآن الحدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جو علم ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالی ان پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین